نیل پالش کا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ اس نیل پالش کے اوپر کوئی ایسی تھی یعنی اس کی کمپنی نے کوئی ایسی چیز لکھی ہے کہ اس میں کوئی ناپاک ملا ہوا ہے جسے سور کی چربی جیلیٹن وغیرہ جو سور سے حاصل کیا جائے اگر لکھا ہو تو یہ ناپاک ہے اس صورت میں تو اگر وضو کر کے بھی نیل پالش لگائی تو چونکہ ہاتھ ناپاک ہو گئے تو نماز نہیں ہوگی ایک مسئلہ تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ نیل پالش پاک ہو اس میں کوئی ایسی چیز لکھی نہیں ہوئی تو جب لکھی نہیں ہوئی تو اپنے گمان سے یا افواہوں سے ہم کسی چیز کو ناپاک قرار نہیں دے سکتے گے جیلیٹن انگریزوں کی بنی ہوئے تو ضرور کر ناپاک چیز ملی ہوگی تو ایسا نہیں شریعت جب تک یقین حاصل نہ ہو آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں یا کمپنی نہ بتائے تب تک کسی شہ کو ناپاک قرار نہیں دیتی ہے ایسی صورت میں نیل پالش پاک ہے لہذا اب اگر وضو کر کے ایسی نیل پالش لگائی اور پھر نماز ادا کی تو بالکل نماز ادا ہو جائیں گی تیسرا وصلہ یہ ہے کہ نیل پالش پاک تھی اور باوضو ہو کے لگائی تھی لیکن اب وضو چھوٹ گئے دوبارہ وضو کرنا ہے تو چونکہ یہ نیل پالش وضو کے پانی کو ناخن تک پہنچنے سے روکے گی اور ناخنوں کو دھونا فرض ہوتا ہے تو لہذا وضو نہیں ہوگا نیل پالش اتار کے ہی وضو کرنا ہوگا